امیران خان کے بیان کے حوالے سے کہ میں اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا امیران خان کا یہ بیان کتنا حقیقت پر مبنی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فیکس این فگر کے ساتھ بتاؤں گا کہ امیران خان کا یہ دعویٰ کہ اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا یا اپوزیشن کو این آر او دیا جا چکا ہے ان دونوں میں سے کونسا درستہ ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل فوق پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے ناظرین بات کر رہے تھے امیران خان کے اس دعویٰ کی کہ اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا امیران خان بڑا زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا ملکی لوٹیو ہی دولت واپس لوں گا اور ان سے مکمل طور پر احتساب کیا جائے گا اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا لیکن اب تک کہ جو اداد و شمار ہیں وہ اس کے بلکل براکس ہیں آپ نے یہ اداد و شمار ہو سے سننے ہیں اور خود فیصلہ کرنا ہے کہ اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا یہ درست ہے یہ اپوزیشن کو این آر او دیا جا چکا ہے یہ درست ہے تو بات کرتے ہیں نواز شریف سے شروع جو مسلمی بنون کے قائد ہیں ان کو سزا ہوئی ایک کیس میں دس سال ایک میں سات سال کل ملا کر سترہ سال قید کی سزا ہے اور پچھلے تیرہ ماہ سے وہ لندن میں بیٹھے ہیں یہاں سے ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ہچا کر تیار میں بٹھا کر لندن میں جا گیا اور وہ لندن میں کیا کرتے ہیں وہ پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں حکومت کے خلاف بولتے ہیں فوج کے خلاف بولتے ہیں وہ کہلنے بھی جاتے ہیں وہ کافی پینے بھی جاتے ہیں اور وہ پیزا کھانے بھی جاتے ہیں لیکن عمران ہان یہ کہتے ہیں کہ اوپوزیشن کو این آر او نہیں دنگا آسف علی زرداری کی بات کرتے ہیں آسف علی زرداری اس وقت ہے تو پاکستان میں ہی مقیم لیکن رہتے کہاں ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں یا ایک پرائیویٹ ہسپیٹل ہے جس میں وہ مقیم رہتے ہیں ان پر فردے جنگ بھی آن لائن لگتی ہے اور وہ فردے جنگ کو ریجیکٹ بھی آن لائن کر دیتے ہیں عدالتوں میں وہ بھی نہیں جانتے بات کی جائے شباز شیف کی چلے شباز شیف شروع میں چار ماہ نیر کی حراست میں رہے اس کے بعد وہ بھی اپنے بھائیویٹ مارشیف کے ساتھ لندن چلے گی لندن سے واپس آئے تو ایک بار پھر وہ گرفتار ہیں گرفتار اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمانت کا جو اردی تھی وہ خود واپس لے لیتی شاید وہ خود بھی جیل میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ان پر جو کیسز ہیں ان میں نیر کے پاس کوئی خاص تیاری نہیں ہے جس تیاری سے لگتا ہو کہ شباز شیف لمبی عرصت تک جیل میں رہیں گی یا ان کو سزا ہو سکے گی تو جو فیکس ان فگر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں شباز شیف بھی باہر ہوں گے بلکہ مہینوں نہیں ہفتوں میں شباز شیف بھی باہر ہوں گے اور بطور اپوزیشن ریڈر اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ان کے بیٹے حمدہ شباز کی بات کی جائے تو حمدہ شباز 18 ماہ سے نیر کی حراست میں لیکن اس وقت بھی نیر ان کی حراست کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی اور لگتا یہی ہے کہ وہ بھی آنے والے چند ہفتوں میں جیل سے باہر ہوں گے مریم نواز کی بات کی جائے ان کو بھی سزا ہوئی نوازشب کے ساتھ وہ بھی جیل میں گئیں نوازشب کی زمانت کے ساتھ ان کو بھی حمدردی کی بنیازوں پر زمانت ملی اور تحال وہ اس زمانت پر باہر ہیں وہ جلدیو سکر تاب کرتے ہیں حکومت کے خلاف ہوتی ہیں فوج کے خلاف ہوتی ہیں اس اجادی محمد کو لیڈ کر رہی ہیں لیکن ان کو گریفتار نہیں کیا جا رہا عمران حان یہ کہتے ہیں کہ نرو نہیں دوں گا یاد رکھئے عمران حان کیا کہتے ہیں نرو نہیں دوں گا سابق وزرہ کی وزریعے عظم جو رہ چکے ہیں پاکستان کی ان کی بات کرتا ہوں یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشب دونوں ہی ریکٹرسیز بکت کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یوسف رضا گلانی کے بچوں کی بات کر لیں یوسف رضا گلانی کے بچے بھی ایکیڈرنگ کیس میں ملوث تھے مجرم تھے لیکن وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ایک اور وزیر آدم شاہد حاقہ نباسی کی بات کی جائے الینجی سکینڈل میں ملوث ہیں ابھی حال ہی میں کامران خان کے پروگرام میں ان کو بری طرح سے ننگا کیا گیا ہے جو حکومتی مشیر تھے ان کی جانب سے ندیم بابر کی جانب سے لیکن وہ بھی وہ بھی ساتھ ماہ جیل میرے اور آزادی سے گھومتی ہوئے ہیں بلکہ جلسے جلوسوں میں تقریریں کر رہے ہیں تجاجی محرم کو لیٹ کر رہے ہیں رانہ سناولہ کی بات کر لو ان پر پندرہ کلو ہیرون کا کیس جو ہے وہ منشیات کا کیس تھا لیکن کیا ہوا جو ان صداد منشیات فورس تھی وہ اس کیس کو جسٹریپائی نہیں کر سکی اس کی تیاری ہی نہیں تھی اور وہ بھی عدالت سے زمانت پر پرہا ہو گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح حکومتی وزراء اور ترجمان کرس میں کھاتے پھرتے تھے تو رانہ سناولہ کو عدالت سے صدا ہونی چاہیے تھی اور ان کو جیل بیجنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا عمران ہن کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا اسی طرح اگر بات کی جائے دیگر سیاسی رہنماؤں کی خواجہ آصف کی بات کی جائے تو ان پر بھی بہترے الزام ہیں لیکن تحال ان کو بھی اسی الزام میں گردار نہیں کیا جا سکا جو سات رفیقیں خواجہ سات رفیقیں پندرہ ماہ جیل میں رہے اب وہ بھی عدالی سے گوم رہے ہیں اگر احسن اقبال کی بات کی جائے تو ان کو بھی آپ نے دو ماہ جیل میں رکھا لیکن کیا ہوا وہ بھی عدالی سے گوم رہے ہیں جل سے جلوس کرتے پھر ہیں اور احتجاجی محہم کو لیڈ کر رہے ہیں آپ نے جن جن لوگوں کو گردار کیا کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی اور جن کو سزا ہوئی آپ نے ان کو باہر بیج دیا اور جن کو سزا ہوئی وہ لوگ پاکستان میں احتجاجی محہم کو لیڈ کر رہے ہیں اگر یہی کام کوئی غریب آدمی کرے غریب آدمی کرے تو وہ جلوں میں بہتا ہے اگر وہ سزا کچھ جرم نہ بھی کرے تو وہ جلوں میں رہتا ہے ہم نے کیسز ہوں گے سپریم کورٹ میں ایسے کیسز بھی آئے جب سپریم کورٹ میں جو ملزم تھا جس کو مجرم ثابت کیا جا چکا تھا عمر قیل ہوئی چکی تھی جب اس کو سپریم کورٹ میں بائزت بری کیا تو پتا چلا کہ وہ جل میں دو سال پہلے مار چکا ہے اس کے مرنے کے بعد عدالتیں اس کو انصاف فرام کرنی ہیں لیکن امیر کے لیے کیا ہوتا ہے عدالتیں ہفتر کو بھی کھلتی ہیں اتوار کو بھی کھلتی ہیں ان کو ان کے گھروں کی دہلیس پر انصاف پچھایا جاتا ہے لیکن غریب انصاف کے لیے دردر رولتا پھرتا جاتا ہے عمران ہان یہ کہتے ہیں کہ این نارو نہیں دوں گا اب آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ عمران ہان کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ این نارو نہیں دوں گا یا یہ ضرور ہے کہ این نارو دیا جا چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کمنٹ پاکس میں ضرور بتائیں مجھے یاسر جرال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ